خدا کے لئے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھنے کی کوشش کریں آج یہ ہوا چنپڑی ہے کہ ایسے نام رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو خاندان میں کسی کا نام جو گلی میں کسی کا نام جو محلے میں کسی کا نام اور ایسے ایسے نام لے کر لوگ علماء اکرام کے پاس آتے ہیں کہ جس کے معنی ڈکشنریز میں بھی نہیں ملتے اب میری سمجھ نہیں آتی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایسے نام رکھنے کی ضرورت کیا ہے کیا آپ منفرد نام رکھیں گے تو امریکہ آپ کے بچے کو نیشنلیٹی دے دے گا آپ منفرد نام رکھیں گے کیا کینیڈا آپ کو نیشنلیٹی دے دے گا تو ایسے ناموں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے نام اچھے رکھنے کی کوشش کریں اللہ رب العزت آپ کو ایک بیٹا دے یا چار بیٹے دے اپنے ہر بچے کا نام محمد رکھیں کیونکہ فرمایا گیا کہ جس کا نام محمد ہوگا اللہ تبارک وطالعہ اسے دوزخ میں داقل نہیں فرمائے بلکہ اسے اور اس کے والد کو اللہ تبارک وطالعہ جنت میں داقل فرمائے تو نام اچھے رکھیں اپنے بچوں کا نام علی رکھیں حسن رکھیں حسین رکھیں نام اچھے رکھیں عمر نام رکھیں احمد رضا نام رکھیں مصطفی رضا نام رکھیں اچھے نام رکھنے کی کوشش کریں اللہ رب العزت آپ کو بیٹی آتا فرمائے آمنہ نام رکھیں فاطمہ نام رکھیں حفظہ نام رکھیں زینب نام رکھیں مہنور نام رکھیں نام اچھے رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ حضور فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ نام کا اثر یہ بندے کی شخصیت پر ضرور ہوتا ہے جیسے اس کا نام ہوگا ویسے اثر ہوگا میرے والد محترم علی رحمہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرقد مبارک پر رحمت و ردوان کی بارش نازل فرمائے ایک صحابہ میرے والد محترم نے ملاحظہ فرمایا بڑے پریشان فرمایا کیا بات ہے بڑے پریشان دکھائی دیتے ہو عرض کی شاہ صاحب جب سے میں نے شادی کی ہے تو ایسا لگتا ہے کسی آفت کو گلے لگا لیا روزانہ جھگڑے ہی جھگڑے روزانہ پریشانی ہی پریشان تو میرے والد محترم مسکرائے اور مسکرائے کے فرمانے لگے کہ یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی کا نام کیا ہے کہنے لگے میری بیوی کا نام شاہین ہے تو خاص انداز میں اور حس فرمانے لگے شاہین کا کام چیر پھاڑ کرنا ہے اب شاہین وہی کام نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گا تو ایسا کرو کہ اپنی بیوی کا نام تبدیل کرو اب انہوں نے اپنی بیوی کا نام تبدیل کیا ایک دو مہینے کے بعد ملاقات ہوئی تو پھر پوچھا تو وہ عرض کرنے لگے شاہ صاحب آپ کے بتائے ہوئے نستے پر عمل کیا الحمدللہ دو مہینے سے اب گھر میں امن ہے